بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہلو گائز ویڈیوٹیوبر چینل دوستو امید ہے آپ سب کھیرے سے ہوں گے دوستو کینیڈا ہاؤسنگ کرائیسز کو فکس کرنے کے لیے کافی بڑے سٹیپس لینے جا رہا ہے اگر آپ کینیڈا میں سٹوڈنٹ ویزا پر ہو یا پھر ورکر ہو یا پھر پی ایر کے لیے اپلائے کرنے جا رہے ہو تو یہ چیز آپ لوگ کے لیے بہت بڑا بینیفٹ دے سکتی ہے اب کافی زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاؤسنگ کرائیسز کو سولف کرنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا اگر میں پی ایر اپلائے کر رہا ہوں یا سٹوڈنٹ ہوں یا پھر ورکر ہوں تو اس سے مجھے کیا بینیفٹس ملیں گے وہی چیز دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو لوگ بھی کینیڈا جانے کی سوچ رہے ہیں اگر وہ یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں گے دوستو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کے پاس کتنی بڑی اپوچنیٹی آ چکی ہے کہ ہاؤسنگ کرائیسز کے پلان کو چینج کرنے سے بہت سارے لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع دوستو میرا میں رازے کو اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پلے دوستو پتا کہ جنروں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ اپنی نیچے بٹن ہوگا اس کو دبا دو بلکل دبا بلکل مد بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اب دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم کیلیڈا کے اندر کافی زیادہ ہاؤسنگ کرائیسز چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم کوئی بھی گھر رینٹ پڑ لینا یا پھر کوئی بھی گھر کو پرچیس کرنا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کی گورنمنٹ نے کافی بڑی بڑی چینجز کرنے کا سوچا ہے جس سے ہاؤسنگ کرائیسز کو ختم کیا جا سکے تو پہلے ہم بات کریں گے دوستو کہ وہ کیا چینجز کرنے جا رہے ہیں اور سیکنڈ پر ہم بات کریں گے کہ ان چینجز سے آپ سب لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو سب سے پہلی چینجز دوستو جو کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے چار بیلین ڈالر کی انویسمنٹ کی جا رہی ہے جس سے ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہاؤسنگ یونٹ ریڈی ہو پائیں گے اور اس چیز سے جو رینٹل پرابلم ہے کینیڈا میں اس کو سولف کیا جا سکے گا جب بھی کوئی سٹوڈنٹ یا ٹیمپریڈی ورکر یا پھر کوئی بھی ٹیمپریڈی ویزا کے اوپر کینیڈا جاتا ہے اور وہاں پہ ہاؤسنگ رینٹ پر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ پریشانی آتی ہے وہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو یہ پرابلم ہنڈڈ پرسنٹ سولف ہو جائے گی سیکنڈ سب سے بڑی پرابلم جو کہ چینجز کی جا رہی ہے اب جو بھی چیز کنیڈا کے اندر کنسٹرکٹ کی جائے گی ہاؤسنگ یونٹ کو لے کر دوستو اس کے اوپر جی ایس ٹی گورنمنٹ کی طرف سے ماف کر دی گئی ہے اور اس چیز کو چینج کرنے سے گورنمنٹ کے اوپیشلز کا کہنا تھا کہ بیلڈرز زیادہ سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس کو کنسٹرکٹ کریں گے تاکہ ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو اور کنیڈا کی ہاؤسنگ کرائسز کی جو پرابلمز ہیں اسے کنٹرول میں لائے جا سکے گا تھرٹ سب سے بڑی چینجز دوستو جو کینیڈا کے اوپیشلز کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جو گورنمنٹ بیلڈنگز ہیں دوستو جو کہ کافی ٹائم سے بند پڑی ہے وہ کسی کے بھی استعمال میں نہیں ہے اور جو کینیڈا گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ابھی کوئی دھیان نہیں دے رہا جس پر ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا وہ صرف ایک لینڈ ہے تو ان سب چیزوں کو ہاؤسنگ یونٹ کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مزید ہاؤسنگ کرائسس کو کنٹرول کیا جا سکے اب فرنڈز یہ کافی کمال کی چینجز کی جا رہی ہے اور یہ اس بات کی گیرنٹی دے رہی ہے کہ اگر یہ چیز اپلائے ہو جاتی ہے تو کینیڈا کے اندر رینٹل پرابلم تو ہنڈرڈ پرسنٹ سالف ہو جائے گی کافی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کینیڈا میں منگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے رینٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگ کے لئے گھر کھڑیتنا ماں پہ کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے تو یہ ساری پرابلمز ان سے سالف ہو جائے گی اچھا اب اس چینجز سے سٹوڈنٹس یا پھر ورکرز کو کیا فائدہ ہوگا دوستو سب سے پہلی بات تو تمام کیٹیگریز کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہاؤسنگ کرائسس کی پرابلم تھی جو کہ رینٹل پرابلم تھی وہ اب ہنڈرڈ پرسنٹ سالف ہو جائے گی اور جو لوگ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہیں ان کے لئے اب یہ ایک گولڈن اپورچنٹی آ چکی ہے کہ ان کے لئے جوب کی بھرمار ہونے والی ہے کینیڈا میں اور ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی ہے دوستو کہ کینیڈا کنسٹرکشن ورکرز کو پی آر بھی آفر کرے گا ساتھی جو لوگ انڈیا یا پاکستان سے کوئی بھی کنٹری سے ہیں اور وہ کینیڈا جانے کی سوچ رہے ہیں تو اگر وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسکلڈ حاصل کر کے کینیڈا جاتے ہیں تو ان کو جوب کافی زیادہ آسانی سے مل سکتی ہے اور جو سٹوڈنٹس اس فیلڈ کے ریلیٹڈ سٹڈی بھی کر رہے ہیں آپ نے ریسینٹلی سنا ہوگا کہ کینیڈا آئی آر سی سی نے بتایا تھا کہ پی جی ڈو پی جن اوکیوپیشن کی ہمیں ضرورت ہوگی ان کو پانچ سال کے لیے ایشو کیا جائے گا تو فرنس ہنڈر پرسنڈ کنسٹرکشن ورکرز کو پانچ سال کا پی جی ڈو پی بھی دیا جائے گا ساتھ ہی دوستو کینیڈا آئی آر سی سی کی طرف سے ایک اور نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ایکس پیس انٹری کے اندر زیادہ زیادہ کیٹیگری بیرز ڈرو ہی نکالے جائیں گے اور اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ پی آر ہولڈرز کو ضرور پی آر آفر کی جائے گی تو جتنے بھی لوگوں نے ایکس پیس انٹری کے اندر اپنی پروفائل سممیٹ کیوئی ہے اب چاہے ان کا سی آرز اسکو لو ہے یا ہائی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈرو کنڈیک کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اپوچنٹی ہوگی ان لوگ کے لیے جو کہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اب جو بھی لوگ کینیڈا جانے کی سوچ رہے ہیں چاہے وہ وزیٹر ویزا پہ جا رہے ہو سٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہے ہو ورک پرمیٹ پہ جا رہے ہو اور اگر وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اپوچنٹیز کینیڈا میں ویٹ کر رہی ہے وہ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ وہ کنسٹرکشن کی ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سکلز ضرور لے کے جائیں تو فینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پلیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ فر